بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ وقولی پیج سکسٹی ٹو پر غسل، وضو اور تیمم غسل جنابت کا طریقہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے یہ غسل جنابت یعنی ناپاک جب انسان ہو جائے تو اس کے بعد پاک ہونے کے لیے جو غسل کرنا ہے اس کا طریقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے ہاتھ کیوں دھوئے؟ کیونکہ باقی کام سب ہاتھوں سے ہی کرتا ہے انسان تو اگر صفائی کرنے والے ٹول صاف نہیں تو صفائی کہاں ہوگی؟ پھر شرمگاہ کو دھویا یعنی استنجہ کیا پھر بایا ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا یعنی استنجہ کیا تھا زمین پر رگڑا پھر اس کو دھویا زمین پر کیوں رگڑا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں سابن اس طرح آویلیبل نہیں ہوتا تھا تو مٹی پاک کرنے والی ہوتی ہے مٹی کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے جو جرمز کو کل کر دیتی تو اگر آج آپ کے پاس سابن ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مٹی پر ہی ہاتھ رگ رہیں کہ اب آپ پریشان ہو کہ ہمارے واشروع میں تو ٹائلز لگی ہوئی ہیں اور مٹی نہیں ہے تو کیا ہمارا غسل نہیں ہوگا تو اس کا آلٹرنیٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر چہرہ دھویا پھر کونیوں تک ہاتھ دھوئے پھر سر پہ پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا یعنی صرف پانی ڈالا ہی نہیں بلکہ مل کے سر کو بالوں کے جڑ یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں اس سارے حصے کو خوب ترکیا تین بار سر پر پانی ڈالا پھر تمام بدن پر پانی ڈالا یعنی پہلے سر پہ تین بار ڈال کے اس کو سارا دھو ڈالا پھر پورے جسم پر پانی ڈالا پھر جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر پانی ڈھوئے اس کا مطلب ہے کہ باقی وضوع آپ نے شروع میں کر لیا اور پانی ڈھونے کا عمل بالکل آخر میں کیا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی حدیث میں غسل جنابت کا وضوع کرتے وقت سر کے مسے کا ذکر نہیں کیوں اس لئے کہ سر دھو جو لیا جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت میں وضوع کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے سر کا مسہ نہیں کیا بلکہ اس پر پانی ڈالا امام نسائی نے اس حدیث پر یہ باب باندھا ہے جنابت کے وضوع میں سر کے مسہ کو ترک کرنا امام ابودعود فرماتے ہیں میں نے امام احمد سے سوال کیا کہ جنبی جب غسل سے قبل وضوع کرے تو کیا سر کا مسہ بھی کرے جنبی یعنی جس کو حالت جنابت لاحق ہوئی ہے ناپاک ہے جب غسل سے قبل وضوع کرے تو کیا سر کا بھی مسہ کرے آپ نے فرمایا وہ مسہ کس لئے کرے جبکہ وہ اپنے سر پر پانی ڈالے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برطن سے نہاتے اور دونوں اس سے چلو بھر بھر کر لیتے تھے یعنی آج کے دور میں تو آپ کے پاس مگ ہیں اور بہت سی سہولتے ہیں تو اس دور میں چلو سے پانی لے کر اپنے اوپر ڈال لیتے تھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے انسان تدبیر کرے اب آپ کو مسئلہ نہانے کی ضرورت ہے آواشوں میں گئے ہیں کسے کہیں مسافر ہیں وہاں صرف پانی کی بالٹی تو ہے لیکن پانی نکالنے والی کوئی چیز نہیں تو آپ روتے ہوئے باہر آ جائیں میں تو آج گسل ہی نہیں کر سکتی کیونکہ مگ گئی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں کہ چلو بھر کے ایک ہاتھ سے یا لب بھر کے دو ہاتھوں سے ڈال کے گسل کر لیتے گسل پردے میں کرنا چاہیے گسل جنابت کا وضوح کافی ہے حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گسل جنابت کے بعد وضوح نہیں کرتے تھے یعنی گسل جنابت میں جو وضوح ہو جاتا ہے شروع میں جو آپ کرتے تھے جس کے پاؤں بالکل آخر میں دھوتے تھے اسی وضوح سے نماز پڑھ لیتے تھے بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوزن ہے کہ جناب ہم اگر سر سے دوپٹا اتار دیں تو کیا ہمارا وضوح باقی رہے گا ہے نا یہ بہت ایک خلیس سی ظلم لوگوں کے ہوتی ہے تو یہاں پر تو دوپٹا کیا لباس بھی نہیں یعنی بے لباس وضوح کیا گیا ہے اور وہی وضوح کافی سمجھا گیا ہے بعد میں دوبارہ وضوح کی بھی ضرورت نہیں دیگر غسل غسل جنابت کے بعد ان احوال کا ذکر کیا جاتا ہے جن میں غسل کرنا واجب مسنون یا مستحب ہے جمعہ کے دن غسل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جا اہدوکم الجمعات فلیغتسل جب تم میں سے کوئی شخص نماز جمعہ کے لیے آئے تو اسے غسل کرنا چاہیے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ کو غسل کریں اس میں اپنا سر دھوئے اور اپنا بدند ہوئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ہر بالغ مسلمان پر نہانا واجب ہے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن غسل واجب ہے کیونکہ اس کی احادیث زیادہ صحیح اور قوی ہیں ابن حضم اور علامہ شوقانی نے بھی اسی مذہب کو اختیار کیا ہے یعنی اسے لازم قرار دیا ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نہیں کر سکتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا